افلاتون کا شمارن یونانی مفکرین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے افکار اور نظریت سے نہ صرف یونان کو شہرت دوام بخشی بلکہ فلسفہ کو بھی نہیں وسطن سے ہمکنار کیا افلاتون 439 قبل مسیح میں ایتنز میں پیدا ہوا اس کا اصلی نام ایرسٹیکلز تھا اس کا تعلق یونان کے ایک خوشحال گھرانے سے تھا افلاتون ایک صحت مند نوجوان تھا اس نے تقریباً آٹھ سال تک ساکرٹیز سے علم حاصل کیا 399 قبل مسیح میں سقراتہ کو سزائے موت ملنے کے بعد وہ افلاتون سیر اور سیاحت کے لئے نکل گیا 397 قبل مسیح میں ایتنز واپس آ کر اس نے اپنی اکیڈمی کا آغاز کیا جلد ہی اس ادارے کو بہت مقبولیت حاصل ہو گئی اور ایتنز کے نوجوان اس میں داخل ہو کر افلاتون کے افکار سے واقف ہوئے یہ بہت بڑا حکیم بھی تھا اور اپنی زمانہ کے بڑے اقل مند لوگوں میں شمار ہوتا تھا اور وقت کا بہت بڑا فلسفی تھا اور اس کی تحتیقات دنیا میں آج بھی متبر ومستند مانی جاتی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ افلاتون جنگل میں ایک معمولی جھومپرہ میں رہتا تھا لوگوں سے مل ملاب کم رکھتا تھا اگر کسی کو اس سے ملنا ہوتا تو پہلے سے اجازت لینی پڑتی تھی وہ آلہ تعالیٰ کو تو مانتا تھا مگر رسولم کو نہیں مانتا تھا ناظرین حضرت موسیٰ علیہ اسلام کو آلہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اور آپ علیہ اسلام کے اوپر کوہے طور پر تورات کی تختیوں اتاری تھیں جب آپ موسیٰ علیہ اسلام ان کی تلاش میں تھے تو افلاتون اس وقت حضرت موسیٰ علیہ اسلام سے ملا حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں آلہ تعالیٰ کا نبی ہوں میرے اوپر ایمان لاؤ تو اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے وہ یہ کہ فرض کہ جائے کہ آلہ تعالیٰ تیر فینک رہا ہے اور بندوں کی جانب فینک رہا ہے اور بندے اس کا نشانہ ہیں اور اللہ کے تیر یہ مسئیبتیں اور پریشانیاں بیماریوں اور حادثات ہیں اگر بندے اللہ تعالیٰ کے ان تیروں سے بچنا چاہیں تو کیا تریتا ہے حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے اس کے سوال پر جواب دیا کہ تیر فینکنے والے کی بگل میں بیٹھ جاؤ اس لیے کہ تیر فینکنے والا تو سامنے تیر فینکے گا اپنی بگل میں نہیں فینکے گا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ جو اللہ کے قریب ہو جائے گا اسے تیر کیسے لگے گا اور جو دور رہے گا ظاہر ہے کہ اسے تیر لگے گا جب یہ جواب حضرت موسیٰ نے دیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ ایسا مضبوط جواب تو شاید دنیا میں کوئی دینا سکے اور کہا کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں میں مانتا ہوں لیکن آپ جاہلوں کے لیے ہیں آپ کی مجھے ضرورت نہیں کیونکہ میں تو بڑا اقل مند اور فلسفی ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ خدا نگہوان موسیقی